بہر معروف آسری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے بہر صفحہ کے واسطے جند حق میں گن جنے دے بہر صفحہ کے واسطے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے قریب پہنچ گئے ہیں دور سے خوبصورت منظر بھی نظر آ رہا ہے اور اب انشاءاللہ قریب جا کر آپ کو ان کے حالات زندگی بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل ان کے مزار پر حاضری بھی دیں گے صلو علی الحبیب جہر معروف او سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے بہر صفحہ کے واسطے جب بھی اسلامی بھائیوں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزاج شریف جب وہ اچھ اچھائی پر ہے تو یہ شیڑیاں کچھ چڑھنی پڑتی ہیں کچھ چڑھائی پر جاتے ہیں اور جب بھی اچھائی کی طرف جائیں تو ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم یا رسول اللہ وعلالیک واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا اہل الكبوری یغفر اللہ لنا و لکم وانتم سلفنا ونحن بالأثر مقامات مقادسات یہ مقامات مقادسات اللہ وانوں سے ہے جو را بستا ہے مقامات مقادسات یہ مقامات مقادسات یہ مقامات مقادسات ہے مقامات مقادسات سہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اصحابِ حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی بہرِ معروف آسری معروف دے بے خود سری بہرِ معروف آسری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے باس وفا کے واسطے جند حق میں گن جنے دے باس وفا کے واسطے یہ مقامات مقدسات یہ مقامات مقدسات جو بیٹے اسلامی بھائیوں صدر معروف کرخی رحمت اللہ تلالے کے مزار پر حاضری دینے آئے ہیں جو اوپر جگہ جہاں بھی ہم نے دعا وغیرہ کی بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مزار چونکہ کافی نیچے ہے تو اوپر وہ مرکد وغیرہ اور قبر کی شیپ وغیرہ بنائی گئی ہے مگر اصل قبر مبارک نیچے ہے تقریباً پچاس سیڑھیاں اتر کر نیچے آنا ہوتا ہے اللہ کریم طربتِ صدر معروف کرخی رحمت اللہ تلالے پر اپنی کروڑوں واروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کی برکات سے مالا مال فرمائے اور جو ان کے مزار پر آ کر دعا کرنے کی برکتیں ہیں کہ مسیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارا رب یقیراً ہمارے بارے میں جاننے والا ہے کہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اللہ اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال انشاءاللہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی علماء فرماتے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت نمبر پچاسی کا یہ جو جز ہے ان اللذی فرضا علیک القرآن لرادو کا الامعاد یہ کہیں اگر لکھ دیا جائے یا پڑھ دیا جائے تو وہاں پر دوبارہ حاضری ملتی ہے تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ صدر معروف کر کی کہ مزار کے قریب انشاءاللہ اس آیت کو لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ ان اللذی فرضا علیک القرآن قرآن پاک کو مل کر نہ پڑے اتنی آواز سے نہ پڑھ رہے کہ آواز بلند ہو قرآن اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ میں پڑھتا ہوں آپ اپنے اپنی اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ سن سکیں زور سے نہ پڑھیں ان اللذی فرضا علیک القرآن دکا الہ معاد یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہیں ایک اور محراب بنی ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ کہ یہ چلہ گاہ تھی غوثِ پاک رضی اللہ بھی یہ تشریف لاکر عبادت فرمایا کرتے اللہ کریم سیدی غوثِ آزم رضی اللہ ترانوکیس مبارک چلہ گاہ کے قریب ہم کھڑیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی خوب عبادت کرنے کا شوق عطا فرمائے سجدوں کی لذت اور تلاوتِ قرآن کا شوق نصیف فرمائے ماشاءاللہ یہاں پر ماشاءاللہ ایک کونہ بھی موجود ہے سیدنا معروض کرخی رحمت اللہ حالانکہ ہم بہت نیچے آئے ہوئے ہیں اور وہاں آکر بھی یہ ماشاءاللہ کونہ موجود ہے اور یہ کونہ کا پانی بھی پلا رہے ہیں ماشاءاللہ ہر سیڈی پر اللہ اکبر کہیں اور جنت میں درخ لگائیں اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازا